اسلام علیکم دوستو میرا نام اسمد عطا سنگا ہے سنگا گارڈن یوٹیوب چینل سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں دوستو یہ ایفوربیا کی وریٹی ہے ایفوربیا کیکٹس یہ مختلف وریٹیز کے اندر ہوتا ہے بہت ساری کیکٹس کے اندر وریٹیز آئیں کیکٹس کے اوپر میں آپ بھائیوں کے لیے بہت ساری ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں ساری وریٹیز اچھی ہیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر اچھا اس کے اندر ایک اور وریٹی بھی ہے جو تیز کانٹے کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ بیچ میں گیپ جو ہے یہ تھوڑا اس کا کم ہوتا ہے کانٹے زیادہ اس کے ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ یہ خوبصورت ہے وہ وریٹی بھی میرے پاس ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے پتے ما شاء اللہ جو ہیں بہت ہارڈ ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور یہی اس کی خوبصورتی ہوتی ہے یہ میرا پودہ زمین کے اندر لگا ہوا ہے بلکل خوشک جگہ کے اوپر کیکٹس کے اوپر میں میں جتنی بار بھی ویڈیوز بنائی ہے آپ کو دکھایا ہے کہ اکثر میرے پودے زمین کے اندر لگے ہوتے ہیں کیونکہ میں ان کو روزانہ کی بنیاد پر پانی نہیں دیا سکتا وریٹیز بہت زیادہ ہیں تو بندہ پہنچ بھی نہیں سکتا تو دوستو اس کو لگانے کا طریقہ آسان ہے آپ اس کو اس پتے سے بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں سوری یہاں سے ٹوٹ گیا میں آپ کو یہ توڑ کر دکھاتا ہوں اگر یہ پتہ ابھی دیکھے توڑا ہے تو اس سے یہ دودھ نکل رہا ہے ایسے لوکل میں اس کو تھوڑ ڈنڈا بھی کہتے ہیں یہ پتے اگر اس کے توڑ کے ریت کے اندر ڈریکٹ لگا دیں ایک بار پانی دے کے چھوڑ دیں تو آپ اس سے بہت زیادہ پودے جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت چیزیں جتنی زیادہ ہائٹ پہ جائے گی اتنا زیادہ یہ خوبصورت پودہ لگے گا اور جتنے زیادہ اس کے اوپر پتے ہیں گے اس سے بھی زیادہ خور یہ دیکھیں ابھی اس کی کنڈیشن نیچے بلکل خوشک جگہ ہے پانی کہیں گرمی ہے اور پانی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ اپنی پوری کی پوری خوبصورتی دے رہا ہے یہ دیکھیں پورے پودے کو میں نے دکھایا ماشاءاللہ یہ اوپر اس کی سارے یہ پتے ہیں نئے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی ویڈیو لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ